بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو اسلام علیکم آج ہم جس بھی فریکرنس کے برے میں بات کریں گے اس سے پہلے دو تین چھوٹی چیزیں آپ کو پلیئر کر دوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کمرشل ٹیسٹر یہ وہ لٹرم پٹرم ان چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے تو وہ آپ کو ذرا جلدی پہلے ہی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ایسی لیے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا رہا ہوں اب جس طرح یہ ایک پرفیوم ہے یون پور گوچیر کا لیمال اس کو کہتے ہیں جی کمرشل پرفیوم یہ پیکڈ ہو تو کمرشل بوٹل کہلاتی ہے اگر اس کنڈیشن میں ہو جو اس کا پرفیوم تھوڑا ہے مطلب یہاں تک اس کی کانٹری فول نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں پارشل کلیر اب جو فول کی پرائیس ہوتی ہے زہری بات ہے پارشل کی پرائیس اس سے کم ہوتی ہے جتنا یہ یوز ہوا ہوئے ہیں اس لحاظ سے پرائیس کم ہو جاتی ہے لیٹس پوز پیکٹ کی جو ویلیو ہے وہ اگر ایگزیمپلری طور پر آٹھ ہزار ہے تو پھر اس میں یہ اتنا یوز ہو چکا ہے اس لیول تک تو اس کے بعد پھر اس میں سے آٹھ میں سے دو تین ہزار چار ہزار کم ہو جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں پارشل کمرشل اور پارشل سمجھ آگئی ٹیسٹر بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہاں پر لکھا ہوتا ہے فرنٹ پہ بیک پہ ٹیسٹر وہ ہوتا کیا ہے اب جب بھی کسی سٹور پر جاتے ہیں فرگرنسز کے سامنے جو بوٹلز پڑی ہوتی ہیں یوز کرنے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو کہتے ہیں ٹیسٹر یعنی آپ لگا کر چیک کر لیں لیکن باہر کنٹریز میں وہ نہیں سیل ہوتی ہیں پاکستان میں ٹیسٹر سیل ہوتے ہیں اگر ایک پرفیوم اگر ایک پرفیوم بلیک سپوس چالیس ہزار روپے کا ہے تو اس کو ٹیسٹر آپ کو بتیس تین تیس ہزار کا مل جائے گا آٹھ سات ہزار روپے کا ٹیسٹر نہیں ملے گا وہ آپ کو چونہ لگے گا سیر فورچر ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے نا کہ یہ باکسز نہیں ہیں کیپس نہیں ہیں یہ وہ ڈونٹ ٹرسٹ انلیس انٹل آپ کو کوئی بہت زیادہ جاننے والا آثینٹک بندہ ہو ٹیسٹر سمجھ آگئی کمرشل سمجھ آگئی پارسل سمجھ آگئی اور چیز ایک چیز اور بتاتا ہوں یہ ہوتا ہے جی کلون 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 یہ احمد المغربی کا لیڈر پرفیوم ہے ہے تو یہ اریجنل پرفیوم احمد المغربی کا لیکن یہ کسی اچھی فریگرنس کا کلون ہے جو کہ ہے ٹان فورڈ کی ٹسکن لیڈر تو اسی لئے اس کو ہم کلون کہتے ہیں پرائیس کی بھی پانچ چھے زار چار پانچ پرائیس کی بات نہیں کرتا میں مجھے اگزیکٹ نہیں بتا بہرحال یہ احمد المغربی پروپر برینڈ ہے پروپر برینڈ ہے لیکن اس کی جو فریگرنس ہے یہ ٹسکن لیڈر کا کلون ہے تو اسی لئے اس کو کلون کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ دو نمبر ہے کلون ہے لیکن احمد المغربی کا اریجنل پرفیوم ہے ایک چیز پھر آج آتی ہے مینی ایچر مینی ایچر کیا ہوتے ہیں بلکہ مینی ایچر سے بھی پہلے ایک آپ کو بتاتا ہوں ایک ان یویول سی کونٹیٹی ہوتی ہے جو کہ گفٹ باکسز میں آتی ہے اور وہ اس طرح کی گفٹ باکسز میں آتی ہے اب ایکوڈی جو پروپوما آپ نے سیونٹی فائی ایمل دیکھا ہوگا انڈرین ٹونٹی فائی ایمل دیکھا ہوگا ٹونٹی ایمل دیکھا ہوگا بٹ ٹونٹی ایمل نہیں دیکھا ہوگا یہ بہت ان یویول سا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے مل رہا تھا کہیں سے گفٹ باکس کے اندر ہے اوریجنل جارجیو اورمانی کا تو میں نے یہ اٹھا لیے دیکھیں یہ چھوٹی باٹل ہے سیونٹی فائی ایمل سے بھی چھوٹی ہے لیکن ہے یہ ایکوڈی جو پروپوما اب یہ بھی فیک نہیں ہے یہ فیک نہیں ہے یہ اریجنل کمرشل باٹل ہے لیکن ان یویول سی ایک کونٹیٹی میں ہے جو کہ بہت کم لوگوں کے پاس آپ کو ملے گی پھر ایک چیز آتی ہے منیچر منیچر کمپنی اپنے اس طرح کے باکسز میں دیتی ہے میں ایک اور منیچر بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے وان میلین کا الگزر وان میلین الگزر یہ نیو نیو لانچ ہوا اور اس کے یہ منیچر ہے دیکھیں باکس بھی ہے اور باکس کے اندر باٹل کی طرح کا ہی ایک پرفیوم پڑا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں منیچر جو کہ کمپنی دیتی ہے اس کے اوپر دیکھیں پروپر وان میلین لیکن یہ دیکھیں میری فنگر کی سائز جتنا اور فائی ایمل ہے اس کے اندر ٹوٹل کونٹیٹی اس کو کہتے ہیں منیچر اگر ایک اور منیچر آپ لوگوں کو دکھاؤں ایک اور تو وہ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا جی مونٹال کا یہ مونٹال دیکھنے پروپر بیگ ہے مونٹال کا اور یہ رہا اس کا ٹوئنٹی ایمل کا منیچر اس کو منیچر کہتے ہیں دیکھیں عربینز ٹونکا یہ عربینز ٹونکا کے جو ہنڈڈ ایمل باٹل ہے وہ بلیک کلر کیا لیکن یہ جو منیچر ہے یہ گورڈن کلر میں ہے اور یہ اس طرح ٹوئنٹی ایمل اس کو کہتے ہیں منیچر سمجھ آگئی یہ ساری چیزیں سمجھ آگئی ہیں اور بھی دکھا جاتا ہوں آپ کو آخری چیز جو کہ رہ گئی تھی ڈیکینٹ ڈیکینٹ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی پرفیوم کا آپ اوریجنل پرفیوم اس طرح بھی باٹل کے اندر سپری کر کے یا سرنج کے دھو ڈال کے اس کو پیک کر کے اپنے پاس یہ دیکھیں یہ اوپن ہو جاتا ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ نے سپری کر کے اس کا یہ جو سپریر ہے اس کے ساتھ لگا کے اس کو آپ نے اپنے پاکٹ میں کیری کر لیا آپ کہیں بھی گئے آپ نے اس کو نکالا اس کو ریفرش کیا یہ بہرحال میں نے یہ وقاس احمد سے لی تھی وقاس احمد تو پروپر یہ دیکھیں اس کے پر نام بھی لکھ دیا تھا اس نے سواج او دے پرفان اور یہ پروپر تو یہ یہ چیز بھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیکینٹ لیکن ڈیکینٹ میں تھوڑی سی جدت لے کر آیا وقاس میں وقاس احمد کے پاس گیا تو لوی و اوٹان کے پرفیومز کے ڈیکینٹس اس کے پاس پڑے ہوئے تھے آئی ریپیٹ ڈیکینٹس پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار یہ مجھے چاہیے یہ تو بہت پیاری بوٹلز بنوائی ہیں آپ نے تو اس طرح کے ڈیکینٹس اب دیکھیں آفٹرنون سویم کی آپ اوریجنل ہنڈرڈ ایمل کی بوٹل دیکھیں گے تو اسی طرح کی ہوگی لیکن یہ بوٹل اس نے ڈیزائن اتنی پیاری کرائی اور تھرٹی ایمل کا ڈیکینٹ بنا دیا یعنی یہ بوٹل اس کی اپنی ڈیزائن ہے جوز جو اس کے اندر ہے وہ اوریجنل آفٹرنون سویم کا اس کے اندر سرنج کے تھو یا سپری کر کے ڈالا گیا ہے اور پھر اس کو پیک کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اٹس اڈیکینٹ تو آج ہم جس فریگرنس کا ریو کریں گے نا وہ ہے لوی وٹون کا اومبر نوماد اور یہ تھرٹی ایمل کا اس کا ڈیکینٹ ہے یس اوریجنل کی طرح کی بوٹل ہے زبردست سی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریگرنس کا نام سامنے لکھا ہوا ہے اومبر نوماد سیم اوریجنل جوز جسٹ ڈال دیا گیا ہے اور بوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی ایمل کی بوٹل ہے یہ کیاپ اور یہ اس کا اس طرح ہو ٹھیک ہے تو جو اومبر نوماد ہنڈڈڈ ایمل ہے ہنڈڈ ایمل کی کمیشر بوٹل ہے اس کی جو پرائیس ہے وہ ایک لاکھ بیس آزار روپے کی قریب قریب ہے یہ تھرٹی ایمل ڈیکینٹ اس کی پرائیس لگ بھگ بتیس ہزار روپے قریب قریب ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا میں اب عمر نومات دکھا رہا ہوں دیل بھی فیک ہے یہ دیکنٹ ہے اس کے اندر جوس اریجنل ہی ہے تو پورے کا پورا ریویو چھوڑ کے لوگ بس کہنا شروع کرتے ہیں دیل بھی فیک ہے اور آپ لوگوں کو اس سے نالج بھی میرا ہوگا کمرشل ٹیسٹر اور یہ وہ کیا ہوتے ہیں جلدی سے آتے ہیں اس کی فرگنس کی طرف میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کی فرگنس دیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں فرگنس اس کی اس طرح ہے کہ آپ نے ڈرائیڈ روز جو ہوتا ہے ہماری کتابوں میں پڑا پڑا رہ جاتا ہے تو اس کی بڑی پیاری سی ایک وڈی سپائسی اور یٹ روز کی ایک خوشبو ہوتی ہے تو وہ خوشبو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں وہ خوشبو پلس اود کو اگر آپ جلائیں اود کو تو اود کا ایک سموک ہوتا ہے پروپر اود کا سموک ہوتا ہے اس دھوئے کی خوشبو وہ دھوئا جو ہوتا ہے وہ لٹری میں آپ لوگوں کو ڈیفائن کرتا ہوں بتاتا ہوں وہ اس طرح جس طرح برنٹ ربر ٹائپ ایک خوشبو ہوتی ہے برنٹ ربر ٹائپ لیکن سم ہاؤ اگر آپ اس کو بہت قریب سے خوشبو کریں گے تو برنٹ ربر اور چینی کے شیرے کی دانگی خوشبو آئے گی لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا دور کر کے خوشبو کریں گے روم کے اندر تو وہ آپ کو پھر اود کی خوشبو آئے گی لیکن اس کے اندر جو اود ڈالا گیا ہے وہ برنٹ ربر ٹائپ تھوڑا سا کڑوا سا اود ہے میتھا بھی نہیں ہے تھوڑا سا کڑوا سا اود ہے ایک تو ہو گیا وہ ڈرائیڈ روز دوسرا اود کا سموک اور تیسرا اس کے اندر برنٹ وڈ اب آپ کبھی بھی کبھی بھی آپ لوگوں نے لکڑیاں جلائی ہوں تو اس کے بعد آپ کبھی ان جب وہ بلکل تھنڈی پڑ جائیں اور اس کا دھوانشوں ابھی ختم ہو جائے تو وہ اس وڈ کو کبھی آپ خوشبو کریں تو راک کی تھوڑی سی کڑوی سی وڈی سی ایک خوشبو آ رہی ہوتی ہے جو لکڑی بچ جائے اس کی تو وہ جو برنٹ وڈ کی ایک خوشبو ہوتی ہے تھوڑی سی کڑوی سی ان تینوں خوشبووں کو آپ مکس کریں تو بنتا ہے جی ہمارا عمر نوماد and that's it لویوٹون برینڈ ہے ایک برینڈ کا نام ہے ہے تو ڈیزائنر برینڈ لیکن خوشبو مجھے بہت زیادہ پسند آئی اور جب میں نے اس فرگرنس کو لگا ہے میں نے کہا یار یہ فرگرنس کئی نہ کئی میرے پاس پڑی ہے یہ فرگرنس تو وہ مجھے پتا چلا کہ یہ بیسکلی ریزیمبل کرتی تھی نشانے کی منہ سے but ایک منٹ یہ فرگرنس لانچ ہوئی ہے دوزار اٹھارہ میں اور نشانے کی منہ لانچ ہوئی ہے دوزار اکیس میں یعنی نشانے کی جو منہ ہے وہ است انسپائرڈ ہے وہ ففٹی ایمل کو پچاس ہزار روپے کے لگ بگ ہے یہ ہنڈر ایمل کو تقریباً ایک لاکھ روپے کے لگ بگ ہے لیکن یہ تھرٹی ایمل منی ایچر آپ کو سنتیس ہزار بتیس ہزار روپے کے قریب قریب مل جائے گا اور trust me آپ کو منہ کے بھی مزے ملیں گے آپ کو عمر نوماد کے بھی مزے ملیں گے ٹھیک ہے آپ اس منی ایچر اگر آپ اس بیک اینڈ کو خریدتے ہیں تو آپ ایک طرح سے عمر نوماد تو ہے ہی ہے اور تو پھر آپ نشانے کے منہ کو بھی ڈائریکٹل اور انڈائریکٹلی چیک کر رہے ہیں کیونکہ نشانے کا منہ اسی سے انسپائرڈ ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی اس کی خوشبو خوشبو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ان تین چیزوں کا مکچر ہے اور بس چلتا رہتا ہے یہ اب ہم آتے ہیں پیٹرن کی طرف ایج زینڈر لانگ جیف ٹریکشن ایج کی بات کریں نو پروبلم اٹھال اگر آپ کو اس طرح کی ٹرڈیشنل فرگرنسز پسند ہیں ہے تو ڈیزائنر برینڈ ہے لیکن یہ خوشبو تھوڑا سی ٹرڈیشنل لگی مجھے سام ہاؤ ساؤت ایشین جو ریجن ہے نا اس میں آپ لوگوں نے اس خوشبو کو ضرور کہیں نہ کہیں آپ کہیں گے کہ یار it's a traditional فرگرنسز ٹھیک ہے بنگلہ دیش انڈیا پاکستان ان تمام کنٹریز کے لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک traditional ٹائٹ فرگرنسز لگی ایون ارابک لوگ بھی اس کو کہیں گے لیکن the quality is top 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 notch کمال بس میں اتنا کہوں گا کہ top notch quality ٹھیک ہے تو ہر ایج کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے gender male only it's a very potent fragrance very strong fragrance تو gender میں only males کہوں گا اے جو گیا gender ہو گیا longevity projection 24 hours plus 24 hours plus اور projection 5 گھنٹے اس نے پاگلوں کی طرح project کیا میں نے صرف ایک چھوٹی چی غلطی کر دی تھی میں نے اس shoulder پر لگائی تھی ان دونوں shoulders پر یہاں مت لگائیے گا اس کو nose کے قریب مت لگائیے گا اس کو لگائیے گا آپ one spray two sprays enough enough i repeat enough two sprays are enough it's that much strong ٹھیک ہے اور nose سے جتنا دور لگائیں گے اتنا enjoy کریں گے ورنہ یہ آپ کو nose blind تو کرتی نہیں ہے تو کہیں چوک کرنا نہ شروع کر دے ٹھیک ہے اس چیز کا special خیال رکھنا ہے اپنے یہ جو گیا gender ہو گیا long duty projection problem ہی کوئی نہیں weather location کی بات کریں weather fall and winter کی fragrance ہے special fall and winter کی اور اگر occasion کی اگر ہم بات کریں office لگا کر جا سکتے ہیں ہر occasion پہ لگا سکتے ہیں سوائے کسی بھی sports activity یہ ان fragrance کی categories میں ضرور آتی ہے کہ آپ کہیں گے میں کوئی fragrance لگا کے جاؤں جو آگے پیچھے کی تمام fragrances کو کھا جائے اور کوئی خوشبو آرہی ہو بس صرف میری خوشبو پورے hall میں ہو تو ایٹس that kind of fragrance یہ project bombastic کرتی ہے عام لیند سے تو بہت زیادہ کرتی ہے روم filler type fragrance ہے آنکھیں بند کر کے روم filler type fragrance ہے ٹھیک ہے تو ہر aspect اس کا ہم نے cover کر لیا تو خوشبو میں نے آپ لوگ کو define کر ورڈز کی خوشبو رہ جاتی ہے مجھے سم ہو تھوڑی سی لینئر لگی ٹھیک ہے 24 hours پلس تو ہر اس پیکٹس کا ہم نے cover کر لیا تو یہ تھا ہمارا لوی بوٹون کا ombre nomad thank you so much